السلام علیکم to all my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج ہے دس محرم اور چھٹی ہے تو چھٹی کا دن جو ہے وہ گھر کے کاموں میں ہی گزر گیا تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ جو میرے دھونے والے کپڑے تھے وہ پینڈنگ تھے تو میں نے وہ واش کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈر دیکھیں گرمی تو ہو رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں بادل بھی آ رہے تھے بڑ شکر ہے کہ بارش ہو ہی نہیں اور سارے جو میرے کپڑے ہیں بچوں کے یونیفارم اگر آپ بلکل سوک گیاں بس ان کو پریس کریں گے کیونکہ کل سے جانا ہے سکول اور پھر ملتی ہوں کلی ڈینر میں جو ہے بنا تھا پائے کاری اور آج جو ہے بنا رہے ہیں ہم یہ بن گو بی کی سلسل تو بن گو بی کر چکی ہے چیزیں ساری جو ہے وہ یہاں اور نوست ریڈی ہیں اس میں تھوڑی سی عادی میں جو ہے شملہ مرش ٹالوں گی یہ میرے پاس بچی ہوئی تھی تو میں سے ایڈ کرنوں گی تاکہ یہ ختم ہو جائے اور ساتھ یہی جو لسنہ رکل چھیلا تھا تو اس میں سے بچ کیا تھا اس سے بھی جو ہے میں آج یوز کروں گی سارا نہیں سبزے میں تو تھوڑا سی ہی یوز ہوتا ہے تھوڑا سی میں ایڈ کرنوں گی جبنی مجھے ریکائرمنٹ ہے تو بس چیزیں جو ہے ساری واشت ہیں ان کو کٹ کرتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ تیار کرتے ہیں پیاز یہاں آلویڈی کٹ چکے ہیں چلیں سمپل سا جو ہے وہ ڈینر ریڈی کرتے ہیں ریسے میرا دل چاہ رہا تھا میں آج ڈال کھاؤں بٹے کیونکہ ہسپینڈ کے گھرتے میں پھت رہی ہے تو ان کو ڈال منا ہے تو ڈال نہیں بنائیں گے اس لئے ہم بنا رہے ہیں بند گووی مزدار سی تو جناب یہاں ہم نے ڈینر کے لئے جو ہے سمپل سی گووی ریڈی کر لی تھی آج کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا تو پہلے میں نے ساری کٹنگز ریڈی کر لی تھی ہر چیز کٹ کر کے رکھ دی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے آرام آرام سے جو ہے وہ کھانا بنایا ہے سکون سے اور اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے کتنے ایزی وی پہ جو ہے وہ بند گووی تیار کی تھی تو جناب good morning to all اور یہ next day پر میرا vlog چلا گیا ہے اور یہ تقریبا صبح کے ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور جب میں نماز وغیرہ سے فری ہوئی تو میں جب روم سے باہر آئی تو آسمان پر اتنے خوبصورت کلر تھے اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کیمرہ اس خوبصورتی کو جو ہے وہ کیپچر نہیں کر پاتا جتنی وہ اچھی آسمان پر نظر آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آسمان جو ہے وہ بالکل پلین ہے لائٹ بلو سا لائٹ پرپل سا کہیں پر جو ہے وہ اس کا کلر آ رہا تھا بٹ یہ فرنٹ سے دیکھیں بلکل لائٹ پرپل سا اورنج ریڈش اتنے سارے کلرز آ رہے تھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا پھر میں سلولی سلولی جو ہے تقریبا ساڑھے چھے بجے تک کیپچر کرتی رہی تھی اور پھر میں نے کہا سوچا کہ سب کچھ جو ہے میں ایک ساتھ دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اندھیرے سے روشنی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے آسمان اور کتنی خوبصورتی سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے سکون کا تقریبا پانچ بجے سے لے کے سارے پانچ پونے چھے بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت سکون والا ہوتا ہے اس میں بس میں ہوتی ہوں صبح کا ٹائم ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اور بس نماز قرآن ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد تو جو بھاگم دور سٹارٹ ہوتی ہے پھر تو پورے دن رات تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن گزر گیا کب رات آ گئی تو بس وہی اب یہاں ہو رہا ہے سب سے پہلے بچوں کے لئے دودھ گرم کر کے ریڈی کر دیا ہے میں نے اور جب وہ اٹھیں گے تو دودھ پییں گے دودھ میں میں ہلکی سی شکر ایڈ کر لیتی ہوں بلکل ہلکی سی تھوڑے سی مٹھے کے لئے چینی ایڈ نہیں کرتی شکر ایڈ کر لیتی ہوں میں اور یہ اب ان کو جہے سائٹ پہ کر رہی ہوں تاکہ تو ٹھنڈا ہو جائے ساتھ ہی ساتھ محمد حسن جو ہیں وہ آملیٹ کھاتے ہیں تو ان کے لئے وہ ریڈی کر رہی ہوں بس یہاں اب تقریباً سب کچھ ریڈی ہو جانے کے بعد لاسٹ میں ہوتا ہے میرا ناشتہ اور میرے ناشتے میں جو ہے وہ رات کے بچے ہوئے نان تھے چپلی کباب تھے کیونکہ گوبی بنی تھی تو پھر ساتھ میں چپلی کباب بھی مانگ پا لیے تھے کیونکہ مہمان بھی آگئے تھے تو پھر گوبی کھلاتے ہوئے کچھ عجیب صحیح لگ رہا تھا تو بس اور ساتھ میں میری چائے ناشتہ کرنے کے بعد اب میں ریڈی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا بارش نہ ہو جائے تو اس لئے جو کل کپڑے دھوئے تھے وہ سب کے سب اتار کر اور بیٹ پر رکھ کر جا رہی ہوں اور پتہ نہیں یہ کب تک رکھے رہیں گے یہ ایک ایسا کام ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے شاید مجھے ہر کام میں ہی میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے آٹا گونہ پسند نہیں ہے لیکن یہ کپڑے تو پتہ نہیں کب فولڈ ہوں گے برحال ہم یہاں ریڈی ہو چکے ہیں اور تقریباً ساتھ دس یا پندرہ کا ٹائم ہے اب میں نکل رہی ہوں اپنے سکول کے لئے تو جناب پہنچ چکی ہوں میں اپنی ورک پلیس پر اور یہاں سے اب شروع ہوتا ہے اصل کام اصل دن کا آغاز اور سب سے پہلے تو آگر جو انرجی بار ہوتے ہیں جو ہمارا کھانے پھینے کا سامان ہوتے ہیں وہ کیونکہ آج کل گرمی تھوڑی زیادہ ہے تو وہ میں فریش میں رکھ دیتی ہوں آتے ہی تاکہ یہ بلکل خراب نہ ہو کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اور کھانے کے بغیر تو بلکل چلا ہی نہیں جاتا تو بس اب سارے کاموں کے بعد آ چکی ہوں میں اپنی کلاس میں کلاس تو بیسے آٹھ بجے سٹارٹ ہوتی ہے بٹ کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں تو ہمیں اپنی کلاس میں جلدی پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان پر نظر رکھ سکے اور اسی کے ساتھ یہ موسم دیکھئے اس ٹائم پر اتنی گرمی ہو رہی تھی حالانکہ دھوپ نہیں تھی بٹھ حبس بہت زیادہ تھا اور اب دیکھئے چھوٹی ہو چکی ہے اور تقریباً بچے اب گھروں کو جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو ویدر ہے وہ ایک دم سے اتنا کلاوڈی ہو گیا تھا اور یہ دیکھئے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور دیکھئے اس کے ڈراؤپس جو ہیں وہ کیمرے میں بھی کیپچر ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے آہستہ آہستہ جو ہے سارا فلور جو ہے وہ گھیلا ہو جائے گا اور بس پھر کیا تھا پھر اب چھوٹی بھی ہونے ہی والی تھی بٹھ اس بارش کو کچھ انجوائی بھی تو کرنا ہی تھا تو ہم بھی تھوڑا موسم کا مزہ لے رہے تھے اور یہ یہاں ہم سب کے بچے وہ بھی جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے ہم جھولوں پر آنے نہیں دیتے کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے بٹھ اب وہ بھی خوشی سے اپنی خواہشیں پوری کر رہے تھے اور جھولوں پر تھے یہ دیکھئے بچے کتنے خوش ہیں تو جناب اسی سہانے موسم میں ہمیں اب آنا تھا گھر تو ہم نے سوچا بارش اس سے زیادہ تیز ہو اس سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتے ہیں تو بس اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں کو تو جناب بس یہی تک تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی تو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ